ستائیس نومبر دوازار بائیس کو اغوا ہوئے تھے بارہ روڈ سے مرزمان پھر بھی آزاد گم رہے ہیں اس کو اس لیے بازیاب بازیابی کے لیے نہیں دے رہے تھے کہ اس نے سابقہ ایسے چو کو دیکھ لیا تھا اس کو مردہ پینک دینا تھا حاصل ایسے چو جو ہے اس کی ویڈیو ہمارے پاس میرے پاس آڈیوز جتنے ریکارڈ ویڈیو آڈیوز ہیں میں وہ سب آپ کے سامنے لائے دیتا ہوں سی ٹی ڈیوارو نے جو مین مرزم پکڑے تھے شکیل اور نیاز اس کی نشاندہی پر ہی میں واب ڈاٹوں سے بازیاب ہوا ہوں لیکن اس کو مزید انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا گیا ایسے چو کے ساتھ آکے بیٹھ کے تانے میں کیا کر رہے گا انکروں پہ اس کو تو پکڑنا چاہیے صحافی بھائیوں ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں ہم جناب چیف جچس صاحب پشاور ہائی کورٹ جناب کیسر رشید صاحب کے بے حد مشکور ہے جن کی وجہ سے آج میں لوگوں کے سامنے ہوں ڈی ایس پی ایس ایس پی سی ٹی ڈی اور انکی ٹیم کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے مجھے واب ڈاٹوں سے بازیاب کیا میرے بازیابی کے دوران سی ٹی ڈی والوں نے جو مین مرزم پکڑے تھے شکیل اور نیاز اس کی نشاندہی پر ہی میں واب ڈاٹوں سے بازیاب ہوا ہوں لیکن اس کو مزید انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا گیا حالانکہ وہ دشتگر تنظیم کے سربراہان ہے اس کے مزید ساتھیوں کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا گیا اس کو رہا کیوں کیا گیا میں مغوی چیف جسٹس صاحب کے نوٹس چیف جسٹس صاحب کے سرشید صاحب کے نوٹس پر بازیاب ہوا ہوں جس پر اس پر اس کے ٹیم پر اس کے ٹیم کے بندوں پر لیکن سی ٹی ڈی کے ٹیم کے بندوں کو انعامات سے نوازہ گیا ہے لیکن اب تک سی ٹی ڈی والوں نے اپنا بیان ایک سو چونسٹ ریکار نہیں کیا نہ ہی نقشہ موقع فراہم کیا ہے اور نہ ہی فرد برامگی فائل پر لائی گئی ہے جس کا فائدہ ملزمان اٹھاتے ہیں اس بابت پر پشاور ہائی کورٹ میں ریک بھی میری فائل ہے حالانکہ اخبار میں بھی سی ٹی ڈی والوں کا بیان موجود ہے انویسٹیگیشن آئی فیسرز مقدمے میں کچھ بھی پیشرف نہیں کی پشتخرہ کے سابق انسپیکٹر آفیسر افتخار جس نے موقع سے خالی خول اور مگزین اٹھائی تھی فرد پر نہیں لائے اور نہ ہی گاڑی کا فرانزیکس کیا گیا جس کا فائدہ ملزمان کو ملا اور نہ ہی موجود ہے انویسٹیگیشن آفیسر سجاب خان کو پیشرفت یا تعاون کر رہا ہے میرے میڈیکل بورڈ اور ایک سو چون سٹھ بیان کے بعد جناب علاقہ ماجسٹیر صاحب کے حکم پر ڈی ڈی پی صاحب نے ڈی پی پی صاحب نے سیکشن آف لا چینج کر کے تین سو پین ساٹھ اے سیون ایٹی اے تین سو چوبیس لگائے ہیں لیکن ملزمان پھر بھی آزاد گھوم رہے ہیں حالانکہ سیکشن آف لا چینج ہونے کے بعد گرفتر کیا جاتا ہے سابقہ اسے چوب پشتخرہ زفر سابقہ اسے چوب پشتخرہ حسن اور ڈی ایف سی شاولی ڈی ایف سی شاولی وغیرہ اواکاروں اور بتخوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جس کی ویڈیو ثبوت ہمارے پاس موجود ہے مغوی کو چند دن حیات آباد میں رکھا گیا ہے جو کہ زیرنگرانی اجمیر شاہ محرر ہے جس کی بھی یہ ویڈیو جس کی ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے بعض انصاف کرنے والے کلمدان اور بعض سیاسی قیادت بھی اغواکاروں کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کا ذکر اغواکاروں نے مغوی کو کیا ہے کہ سارے کیس میں زمانت ہمیں انہی سفارش پر دی جاتی ہے مجھے اور میرے خاندان کو تحفظ کی ضرورت ہے ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے اغواکاروں کا گروہ گرفتار ہونے کی بجائے روز بروز عدالتوں میں آ کر مجھے قذل کی دمکیا دیتے ہیں جس کا چیف جسٹ صاحب نوٹس لے کر مجھے انصاف فراہم کرے تاکہ مجھے اور میرے خاندان کو قانون پر اعتماد بحال ہو جائے سابقہ اسیچو اور حسن کو پولیس رول ایک سوناتر کے تحت بے گناہ کرا دیا گیا ہے حالانکہ وہ سارے اغواکاروں میں ملوث ہے اغواکاریوں میں ملوث ہے جس کے تمام تر ثبوت ہمارے پاس موجود ہے جس کا واضح ثبوت مغوی سیڈیار اور وہ افائیار ہے جس میں سیرے سے اغوا کا ذکر ہی نہیں کیا گیا اور ایک عام حسب بیجہ کی افائیار درج کی گئی ہے تمام مرزمان کے سیڈیار چک کیا جائے وطخور دشدگر تنظیموں اور ٹارگٹ کلر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور سابقہ اسیچو حسن کا نوٹس وٹس اپ اور موبی سیڈیار بھی چک کیا جائے جو کہ مرزمان کے ساتھ اب بھی رابطے میں ہیں اگر ان کی انکم پر توجہ دی جائے تو مجرمیت صاف نظر آ جائے گی میں چیف جسٹس صاحب آئی جی سی ٹی ڈی پی شاور سی سی پی او پی شاور اس اس پی پی شاور سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا رہا مجھے انصاف دلایا جائے مرزمان کو سزا دی جائے اور میرے خاندان کو تحفظ فرام کی جائے ستائیس نومبر دوہزار بائیس کو اغوا ہوئے تھے بارہ روڈ سے اور آٹھ اور نو مارچ کی درمیانی شب کو یہ بازیاب ہوئے تھے ہم نے ریٹ پیٹیشن فائل کی تھی اور میں سپیشلی سلوٹ کرتا ہوں جسٹس کیسر رشید صاحب سابقہ جو ہے چیف جسٹس صاحب اس کی انسٹرکشن پہ اور اس کی جو ہے وہ پروفیشنل ایکسلنس جس کو ہم کہتے ہیں اس کے تو یہ آپ کے سامنے ہے بلکل اس نے نہیں کی جو چیزیں بقول جو ہے یہ میرا مغوی بھائی ہے بقول اس کی جو جو ایویڈنسز تھے اس کو لے کے اس کی گاڑی کی سارے فارند کروانے تھے اس کو جو ہے وہ ریکارڈ پہ لانا تھا وہ کوئی چیز وہ ریکارڈ پہ نہیں لے کے آئے جس سے اس کی میرا فائیڈی جو ہے وہ پروف ہوتا ہے نہیں جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی چیز اب بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب تو مغوی بازیاب ہوئے اس نے ون سکس فور جو ہے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ سارے لوگ جو ہے اس کو پکڑ کر اس کو انصاف کے کٹیرے میں لاکر اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے وہ نے تو سٹیٹ کے اندر سٹیٹ بنا رکھی ہوئی ہے وہ بھی گرفتار ہو اور ابھی جو نامینیٹڈ ہے جو مین لوگ ہیں مثلا شکیل اور نیاز محمد جو دو لوگ ہیں جس کی پوئنٹیشن پر یہ جو ہے وہ وابڈا ٹاؤن سے جو ہے بازیاب ہوئے ہیں اس کو سٹیڈی والوں نے پکڑ کے پھر کیوں چھوڑ دیا اس کو مزید انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا میں خود اس چیز کا آئی ویٹنس ہوں جب مجھ سے پیسے مانگے گئے تو میں نے اپنا گھر گروی رکھ لیا میں نے گاڑی جو ہے وہ بیچ تھی میں نے اپنے دوست سے جو ہے زمین جو ہے لے کر اس کو دی اس کے ڈیمانڈ پورے کرتا گیا اور میں ادھر تک گیا تھا جہاں تک ان لوگوں کے اڈے ہیں اب ایک آئین آپ کے فنڈمنٹل رائٹس کو جو انشور کرتا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کون کرتا ہے اس کے آپ کے دار ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اگر وہ اس چیز میں ناکام ہے مثلا ایک چیز ہے جو نامینیٹڈ جو ہے وہ مجرم ہے مجرم اس لیے ہے کہ یہ آئی ویٹنس ہے اس کا اب وہ ایسے چوک کے ساتھ آکے بیٹھ کے تانے میں کیا کر رہے گنٹوں پہ اس کو تو پکڑتا چاہیے کل بھی وہ آکے نئے ایسے چوک کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میرے خیال میں نئے ایسے چوک واجد نام ہے اس کا اس بھی کتنا کھر گزرا ہے اس کو ہم کن کن رستوں سے ڈون کر لائیں یہ تو میں میں نے وہ ساری چیزیں اس کے سانے رکھتی تھی اس کو اس لیے بازیابی کے لیے نہیں دے رہے تھے کہ اس نے سابقہ ایسے چوک کو دیکھ لیا تھا اس کو مردہ پینک دینا تھا لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہے اس کی جو ہے عالی ظرفی اور پروفیشنل ایکسلنس صاحب سمجھو اور ایک بہت بڑی جو ہے وہ کردار کی حصیت سارے افراد کی جو اس کے ون سکس فور سٹیٹمنٹ میں ہے لیکن دیکھو اب جو ہے سی ٹی ٹی والے پیش رفت نہیں کر رہے ہیں اور سی ٹی ڈی جو ای ٹی سی کوٹ ہے وہ کہہ رہے ریکارڈ پہ کچھ ہے نہیں جہاں سے اس کو بازیاب کرایا گیا ہے اس کو ون سکس فور سٹیٹمنٹ فرد مقبوض گی اور جو ہے وہ باقی نقش موقع جو ہے وہ دینا چاہیے تاکہ ہم ان کرداروں تک پہنچ سکے بلکل حضور میں یہی چاہتا ہوں کہ کم از کم اچھا حاصن ایسے چو جو ہے اس کی ویڈیو ہمارے پاس میرے پاس آڈیوز جتنے ریکارڈ ریکارڈیو آڈیوز ہیں میں وہ سب آپ کے سامنے لا دیتا ہوں کیونکہ میں گیا ہوں وہ اس کے لیے جو ہے وہ میرے سے کپڑی بھی مانگتے تھے میں اس کے علاج کیلئے پیسے دیتا رہا ہوں اور پھر بھی جو ہے ایسے چو جو ہے وہ ٹھس سے مس نہیں ہو رہا تو میں کہاں جاؤں یہی ایک فورم ہے کیونکہ میں بھی آپ لوگوں سے ہوں میری بھی آپ جو ہے وہ بیٹ آپ کرائیں بھی وہ کر لیں لیکن سورس آپ لوگ ہمارے صحابی جتنے بھائی ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم سورس کو ڈسکلوز نہیں کرتے یہ ہمارے پروفیشنل ایٹکس کے خلاف ہے تو میں ایک آپ میں سے ہوں میں عوام ہوں میں صحابی ہوں میں وقیل ہوں میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں اگر اس چیز کو مثلاً اگر ہم نہ اٹھائیں انصاف کے لیے آواز نہ اٹھائیں وہ اسی طرح دندناتے پھر رہے ہمیں جو ہے وہ دمکیاں مل رہی ہیں وہ اس وقت ایسی چوتے حسن خان اور اس وقت جو ایسی چو ہے اس کا نام واجد ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے ہمارے پروفیشنل